ریہ ہینو شریعہ اس کی چھٹی جلد کے اندر جو کتاب ہے پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ نے ایک خواب دیکھا تھا وہ واقعہ اس کے اندر بیان ہو گیا دیکھا انہوں نے کہ قیامت برپا ہو گئی لیکن ایک عورت کی نیکیاں کوہ اہد کے برابر ہیں کوہ اہد سے بھی زیادہ بھاری ہیں پوچھا انہوں نے اچھا اُس زمانے میں حج کے ایام چل رہے تھے خوابی کے اندر انہوں نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے جس کی نیکیاں کوہ اہد کے برابر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھاری ہیں کہاں خواب میں بتایا گیا کہ اس کا نام زافرہ ہے خواب سے بیدار ہوئی زوجہ رسول ایام حج تو چلی رہے تھی حاجیوں میں باقعدہ اعلان کروایا گیا کہ زافرہ نام کی کوئی عورت موجود ہے مجمع میں سے ایک عورت نکل کی آئی کہا کہ میرا نام جو ہے میرا ہی نام زافرہ پیغمبر کی زوجہ نے فرمایا کہ جب حج سے فارغ ہو جاؤ تو تم مجھ سے آ کر ملو اس عورت نے جب سارے عامال حج انجام دے دی تو بعد میں ان سے آ کر ملی اور کہا کہ میں ہی زافرہ ہوں جو کہ ربی انساری کی بیٹی زوجہ پیغمبر نے کہا کہ میں نے خواب میں اس طرح سے دیکھا ہے کہ تمہارے عامال کوہ اہد سے بھی زیادہ بھاری ہیں تم آخر کون سے عامال انجام دیتی کون سے عامال تو انہوں نے کہا کہ تین عامال الخصوص مجھے ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ جن پہ میں ہمیشہ سے عمل کرتی آئی ہوں اور کبھی اس کے اندر ناغا نکیہ لگتا ہے کہ شاید اسی کی وجہ سے یہ نیکیاں مجھے حاصل ہوں کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج تک میں نے کبھی نامحرم کے سامنے اپنے مقنک کو سر سے نہیں ہٹایا کبھی ایک بال بھی کسی نامحرم نے میرا نہیں دیکھا پردے کی اتنی شدت کے ساتھ پابندی میں نے کی تو ایک تو چیز یہ بعض وقت ہوتا ہے نا خواتین کے ساتھ پسند چھت پہ اسی طرح سے چلی گئیں باقاعدہ آپ ایج لے لیتی ہیں بہت سے کہ نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا کہیں سے نظر آنا مشکل ہے کہیں نہ کہیں سے آتے جاتے کوئی رشتدار آ گیا کبھی بغیر موزے کے اس کے سامنے چلیں گے کہ نہیں اس کی نگاہ نہیں پڑے گی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کسی نہ کسی کی نگاہ اکثر و بشتر پڑھی جاتی ہے اور پردے کی کچھ مخالفت ہو جاتی ہے انہوں نے کہا نہیں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پردے کی ذرہ سی بھی میں نے کبھی مخالفت کی اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ معزن کی آواز میرے کان میں آئی ہو اور میں نے آزان کے الفاظ کو دہرایا نہ ہوا یہ دوسری بات ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی نیکیاں آسیر ہوئیں اور تیسری بات یہ کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھانا میرے سامنے موجود ہو اور نماز واجب کا وقت آیا ہوا ہو اور میں نے نماز پڑھے بغیر کبھی کھانا کھا لیا یہ تین وجوہات کی بنا پر کہ دیکھیں کہ وہاں آپ کوئے اوہد سے بھی زیادہ اس کی وہ نیکیاں اور جب انہوں نے یہ بات کہی کہ میں ان تین باتوں کی وجہ سے تو زوجہ رسول بھی قائل ہو گئے ہیں اور کہا کہ تو بہلکہ یا اختی دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی واقعی تم کو پھر ملنا ہی تھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر صورت میں اپنے پردے کی حفاظت کریں چاہے شادی بیہ کی کوئی تقریب آ جائے چاہے کوئی اور تقریب آ جائے کبھی لا پرواہی میں کبھی بھی اس بات کو کبھی مخالفت ایسا موقع نہ آ جائے کہ مخالفت آپ سے ہو جائے تھوڑی سی زحمت بعض وقت ہوتی ہے بعض وقت موزے بار بار چڑھانے پڑھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے لیکن بہرحال اس زحمت کو برداشت کرنے عظیم ثواب اور فائدوں کے لئے